موسیقی السلام علیکم مائی نیم از ڈاٹر کاشر احمد ملک میں بھی موجود ہوں ڈینٹل ڈپارٹمنٹ مرشد ہسپلل ہیلتھ کیر سینٹر میں آئیے ان کے کنسلٹنٹ ڈینٹل سرجن ڈاکٹر پرکار سے بات کرتے ہیں کیسے ہیں سر آپ شکر اللہ بلکل ٹھیک آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ داتوں کی حفاظت کتنی ضروری ہے اور کیا کیا طریقے ہیں کہ جن سے وہ اپنے داتوں کی بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کافی لوگ دانتوں کی ہیلتھ کے نگلیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں ہمارے پاس جب آتے ہیں تو کافی حد تک دان خراب ہو جاتا ہے یا نکالنا پڑتا ہے اس کنڈیشن میں آج ہم بات کریں گے ڈینٹل کیریز کے حوالے سے دانتوں میں کیڑا جو لگتا ہے اصل میں دانتوں میں کیڑا لگنا زیادہ تر اورل ہائیجین کو یا صفائی نہ رکھنا بریش ٹائم پہ نہ کرنا زیادہ ہر وقت کھاتے رہنا لیکن بریش ٹائم پہ نہ کرنا اس وجہ سے دانتوں میں کیریز ہو جاتی ہیں کیریز ڈیولپ ہوتی ہیں انیشلی تو وہ سمٹم لیس ہوتی ہیں بلکل کوئی سمٹم نہیں ہوتے ہیں تو لوگ زیادہ تر اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہے کوئی درد نہیں ہے تو کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو آج سا آج سا وہ کیریز ڈیولپ ہو کے جب زیادہ پلپ تک یعنی ڈیولپ ہوتا ہے نسے ہوتی ہیں دانتوں کی وہاں تک پہنچتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے پین میں آتے ہیں ہمارے پاس اکثر پیشنٹ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میجر کاؤز آف ارلی ٹوٹھ لاؤس ہے جو کیریز ہیں جو میجر کاؤز آف ارلی ٹوٹھ لاؤس ہے تو اگر ٹائم پہ پیشنٹ آ جائے کہ ان کو اپنا کرتے رہیں چیک اپ کے خود بھی اپنے انیلائز کر سکتے ہیں یا افٹر ایوری سکس منس اگر ڈاکٹر کے پاس آئیں ڈینٹس کے پاس اپنا چیک اپ روٹین کرا تے رہے تو میرے خیال میں وہ اس چیز سے بچ سکتے ہیں کہ دانت ان کا جلدی نکالنا پڑے اس کنڈیشن سے یہ بھی دکھا گیا ہے بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم دات برش بھی کر رہے ہیں خیال بھی رکھ رہے ہیں پھر بھی داتوں میں کیڑا لگ رہے ہیں تو کیا کوئی خاص ٹیکنیک ہے دات برش کرنی کیونکہ اکثر لوگ کو وہ پتا نہیں ہے تو تھوڑا سا آپ بتا دیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہو جائے گی بلکل کافی ایسے پیشنٹ آتے ہیں راکھ صاحب میں تو برش بھی ریگولر کرتا ہوں یا کرتے ہوں لیکن اس کے باوجود میرے دانت جو ہے نا وہ کیڑا لگ گیا ہے تو اصل میں ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں کچھ نو کچھ کافی چیزیں ایسی ہیں جو جس کی وجہ سے ہو جاتا ہے لیکن پروپر برشنگ ٹیکنیک ہے کھالی برش نہیں ہے اس کے علاوہ ہمیں جو ہیں ڈینٹل فلوس یوز کرنا پڑتا ہے ڈینٹل فلوسنگ یہ ہوتی کہ انٹر ڈینٹل سپیس جو ہوتا ہے اس میں اکثر یہ فوڈ پارٹیکلز جو ہیں وہ پس جاتے ہیں تو وہ وہاں تک برش نہیں پہنچتا ہے برش وہاں تک نہیں کر سکتے ہیں تو ڈینٹل فلوس فلوسنگ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹر ڈینٹل سپیس بھی کلین ہو جاتا ہے تو اسے یہ کہ وہ اچھی طرح سے برش کریں برشنگ کی ٹیکنیک ہم سب آورتے ہیں بس ایسے دو منٹ میں برش کر کے ایک ٹیکنیک پروپر ٹیکنیک سے برش کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈینٹل فلوس بھی ضرور یوز کریں ہر جو ہنم کھانے کے بعد تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں ڈینٹل کیری سے اچھے ڈانٹس اب کیا چیز ہے اور یہ کس طرح سے آپ کے دانتوں کو بچاتا ہے روٹ کنال ایک ٹریٹمنٹ ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹ ہے اس میں یہ کہ جب دانتوں پہ کیوٹی یا کیڑا لگ جاتا ہے انیشلی وہ اینیمل فسٹ لیئر جو ہوتی ہے ٹوٹ کی وہ اینیمل ہوتی ہے اس کو ایفیکٹ کرتا ہے وہاں تک تو سمٹم لیس ہوتا ہے بلکل کوئی پین نہیں ہوتا ہے اس کے بعد جب جیسے پینیٹریٹ کرتی ہے کیوٹی ڈینٹین کو تو شدید سنسٹیوٹی ہوتی ہے تھنڈا گرم لگتا ہے اس کو بھی پیشنٹ آوائیڈ کرتے ہیں اس کے بعد جا کے نیچے پلپ پلپ یعنی کے نسیں ہوتی ہیں دانتوں کی وہاں تک جب یہ کیوٹی پہنچتی ہے تو وہ انفیکشن کاس کرتی ہے پلپ نیکروٹک تو اس میں جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو اس کا علاج یہ ہوتا ہے روٹ کنال ٹریٹمنٹ اس میں یہ کہ ایک پینلیس ہے ویسے تو وہ ٹریٹمنٹ پینلیس ہے دو وزٹس میں ہو جاتا ہے اور دانت جو ہے وہ سیو کر سکتے ہیں جی ڈاڈر پرکاش تو یہ روٹ کنال ہے کیا اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے بارے بڑی میٹس ہیں لوگ بڑا گھبراتے بھی ہیں لوگ سمجھتے ہیں بہت پین فل ہے کبھی کبھی کوئی ڈاکٹرز بھی ڈال آجتے ہیں تو آپ بتائیں گے تو ہمیں ناظرین کو بہت اچھی طرح سے وضاحت ہو جائے گی اچھا روٹ کنال جو ہے وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے دانت کو ٹو کنزر و ٹوٹ اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو وہ دانت نکالنا پڑتا ہے ٹھیک ہے بچانے کے لیے ٹو کنزر و بچانے کے لیے یہ علاج کیا جاتا ہے جب ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے درد میں کہ راک صاحب بہت شدید درد ہے رات پوری سویا نہیں ہوں تو وہ ہم جب دیکھتے ہیں کلنکلی تو وہ گراوسلی کیریس ہوتا ہے مدرک ایوٹی ہوتی ہے دانت میں اور ایکس رے کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایکس پوزڈ اور نیکروٹک ہے انفیکٹیڈ ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں روٹ کنال روٹ کنال ایک ٹریٹمنٹ ہے دانت کا جو ٹو کنزر و ٹوٹ اس میں یہ کہ دانت آپ کا نکالنا نہیں پڑتا ہے باقی دیکھیں اگر کسی جو ہے نا پیشنٹ کافی ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کوئی اس کے پاس تو وہ اپنے پیسوں کے لیے وہ کر دیتے ہیں لیکن وہ پروپر روٹ کنال ہوتا نہیں ہے اور بعد میں کچھ ہی عرصے کے بعد دانت دوبارہ درد کر جاتا ہے تو پیشنٹ کو اس وجہ سے مسکنسپشن ہے کہ یہ روٹ کنال کافی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی روٹ کنال کی تو بلکل درد ہو جاتا ہے اور دان نکالنا پڑتا ہے لیکن اگر پروپر طریقے سے کیا جائے تو دان جو سیو ہو جاتا ہے فرلائک اچھا ڈوٹ کنال کتنا پینفل ہوتا ہے اور اگر پینفل ہے تو اس کے کیا لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں کیونکہ اس کے بارے بڑی متس ہیں کوئی کہتا ہے پینفل ہے پینلیس ہے ڈوٹر پرکاش بتائیں گے تو آپ وہ کلیلی پتا چل جائے گا یہ بلکل پینفل کیسے یہ پین کو ختم کرنے کے لیے تو ریلیو دا پین یہ پینفل بلکل نہیں ہے فرسٹ ویزٹ میں جب پیشنٹ آتا ہے لازمیہ میں جو ہے نو انیسیز یاد دیکھے وہ کرنا پڑتا ہے پروسیجر لیکن یہ ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے کہ پینفل پروسیجر ہے بلکل یہ پین کو ریلیو کرنے کے لیے بلکہ کیا جاتا ہے it's a treatment of to take چھیک ہے اچھا نوٹ صاحب بس آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ کیا کیا چیزیں کھانے سے ہمارے دات بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیزیں جو خراب ہیں داتوں کے لیے یہ بتائیے کہ کیا چیزیں ہم کے داتوں کو مضبوط کر سکتی ہیں اور بہتر کر سکتی ہیں کھانے میں یا کوئی وائٹیمنز آپ بتائیں گے تو ہمارے نازکین کو چیک اپ کراتے رہیں کہ ڈینٹر سے اگر آپ کو محسوس ہو کہ جی خود بھی آپ انیلائز کر سکتے ہیں کہ جی میرے دات میں جو انہوں وہ لگ رہا ہے مجھے کہیں کیوٹی کوئی بلیک سپاٹ ہے یا پھر ایسا کچھ نظر آئے تو فوراں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ ہم روٹ کنال کے پروسیجر تک جائے نہیں اس سے پہلے ہی اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے جیسے فیلنگ ہو جاتی ہے اگر پین نہیں ہے صرف کیوٹی ہے تو اس کی فیلنگ ہو جاتی ہے سمپلی اور اس میں جو ہے وہ ایزیلی جو ہے دانت آپ کا سیو ہو جائے گا سب دودھ دہی کا کیا رول ہے داتوں کی نشو نمہ کے لیے دودھ ایسے ڈائیٹ آپ بلکل یوز کر سکتے ہیں اسے دانت تو لازمی مضبوط ہوتے ہیں اور حال بھی آپ کی باڈی ہیلتھ کے لیے دودھ بلکل ضروری ہے بھائی اورال دانتوں کے لیے یہ ہے کہ آپ نے اچھی ڈائیٹ رکھنی ہے اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے ہیں لیکن کھاتے ہیں پان گھٹکا چھالیا اس وجہ سے بھی آپ کو اورلی لاؤس ہو جاتا ہے ٹوت کا دانت خراب ہوتے ہیں بلکل اورال کینسر کا مین سبب ہنڈڈ پرسنٹ تقریباً یہی ہے کہ پان گھٹکا چھالیا اور سگریٹ بہت بہت شکریہ ڈاٹر پرکاش ڈاٹر پرکاش ہمارے مشہد ہسپیل ہلکیئر سینٹر میں ڈینٹل ڈیبارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں یہ صبح آٹھ سے چار بہت تک روز ہوتے ہیں سوائے سنڈے کے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں ہمیں ٹریٹمنٹس کرا سکتے ہیں ان سے کنسلٹیشن کر سکتے ہیں کوئی بھی سوال ہو آپ اس چینل کے تروں ہم سے رجوع کریں ہم ڈاٹر پرکاش سے ڈائرٹلی آپ کو آنسل درائیں گے بہت بہت شکریہ فور ووچنگ ٹوڈیز شو سائننگ آؤ ڈاٹر کارشف احمد ملک